ہیلو دوستو دوستو میری مشاہ آج کا ٹوپک زیڈ پلانٹ پہ ہے دوستو زیڈ پلانٹ جتنا زیادہ خوصورت ہے دکھنے میں اس کی کم کیر بھی اگر کریں آپ تو تب بھی بہت اچھے سے چل جاتا ہے کہنے کا مطلب ہے یہ ایک لو مینٹیننس پلانٹ ہے اور دوستو یہ کٹنگ سے بہت آسانی سے لگ جاتا ہے اس کی پتیاں دکھنے میں موٹی موٹی سی اور چھوٹی چھوٹی چمکدار سی ہوتی ہیں دوستو یہ اپنی پتیوں میں پانی سٹور کر کے رکھتا ہے اسے پانی کی بہت کم کیر کی ضرورت پڑتی ہے کم کیر کی اور کم پانی کی ضرورت پڑتی ہے اسے آپ کم سے کم گرمی میں تین دن بعد ہی پانی دیں تو تب ہی آپ کا پودہ ہرابرہ رہے گا اور دوستو اگر دھوپ کی بات کریں تو آپ اس کو ایسی جگہ رکھیں جہاں پہ لگ بگ دو تین گھنٹے کی دھوپ آتی ہو لگتار یہ بلکل بھی ایسی جگہ نہ رکھیں جہاں بلکل بھی دھوپ نہ آتی ہو ورنہ آپ کا پودہ سوک جائے گا اور دھیرے دھیرے اس طرح سے پتیاں پیلی پیلی ہو کر جھڑنی لگے گی اور آپ کا پودہ سوک جائے گا اور دوستو اس میں خات کی بات کریں تو آپ اسے خات مہینے میں ایک بار دیجئے ورمی کمپوز یا پھر کوئی بھی لیکوٹ فٹیلائزر آپ اسے دے سکتے ہیں اور دوستو اسے آپ کٹنگ سے بہت اچھے سے لگا بہت آسانی سے لگا سکتے ہیں دو سے ڈہائ انچ کے کٹنگ لے کر آپ اسے بہت آسانی سے کٹنگ سے لگا کر بہت سارے نئے نئے پودہ تیار کر سکتے ہیں اور اسے آپ اس کی ٹوپری بنا سکتے ہیں اسے بونزائی لک بھی دے سکتے ہیں اسے کوئی بھی اکار اپنی مجھے سے کوئی بھی اکار دے کر بنزائی لکھ دے کر آپ اس کا بہت سارے پلانٹ تیار کر سکتے ہیں تو دوستو آپ جیسے یہ کٹنگ ہے اس طرح کی کٹنگ آپ لے کر اسے دو سے ڈھائنج کی کٹنگ لے کر آپ اسے لگا سکتے ہیں اور دوستو آپ اسے بارش کے پانی سے بچائیں کیونکہ زیادہ بارش کا پانی اگر اس میں جائے گا لگتار تو آپ کا پودہ مر جائے گا کیونکہ اسے اوور وائٹرنگ بلکل پسند نہیں ہے اس سے زیادہ دھوپ پسند ہے بس دو ڈھائی گھنٹے کی دھوپ پسند ہے اس سے زیادہ پانی بلکل نہ دیں اور جتنی زیادہ کٹائی چٹائی کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا پودہ بشی ہوگا اور بہت زیادہ پھیلے گا تو دوستو اس طرح سے آپ اپنا پودہ ہرہ بھرا رکھئے بائی دوستو